سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیوزی لینڈ میں مسجد میں نماز کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں پر جس بہیمیت اور درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو اس قسم کی کاروائیوں کو اسلام کے نام سے محسوم کر کے مسلمان اور اسلام کے خلاف پرپیگنڈا مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہ درندگی ہر کسی بھی مذہب کے ساتھ مقصود نہیں ہے جو بھی ظلم پہ آ جاتا ہے جبر پہ آ جاتا ہے درندگی پہ آ جاتا ہے وہ اسی قسم کی کاروائیوں کرتا ہے اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے اس سے پہلے خود یہودی کس بات کا رونا روتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور عیسائی کس بات کا رونا روتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انصاف کے تقاضی اگر پورے نہیں ہوں گے عدل نہیں ہوگا اور یا سبیت جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور مغرب کا یہ کہنا کہ یہ دہشتگردی اور یہ انتہا پسندی مسلمانوں میں ہے صرف یہ حقائق کے منافی ہے اور عاد کے واقعے نے اس کو بالکل واشقاف کر دیا ہے کہ یہ واشق یہ درندگی کہیں بھی ہو سکتی ہے اس کے اسباب کے تلاش کرنے چاہیے اس کے اسباب کو غور کرنا چاہیے معلال اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شہداء کے ساتھ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ مکمل یقجیتی اور ہم آنگی اور محبت اور خیرخواہی کے اظہار کرتے ہوئے دعا گوہ کہ اللہ رب العزت ان کے درجہ جنرلیت میں بلند سے بلند تل فرمائے اور عالمی نظام چلانے والوں کو اللہ پاک ہوشت کے ناخل لینے کی توفیق عطا فرمائے جو ایسے اسباب میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ اس قسمی کاروائیاں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسلام کی امن کی تعلیمات سلامتی کی تعلیمات اور دنیا کا تمام جو سچے مذاہب تھے ان کی مشترکہ تعلیمات امن ہی کی تھی سلامتی کی ہی کی تھی لیکن یہ نائنصافی اور ظلم اور جبر کا جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے گزشتہ دو تین سو سال میں یہ اس کا نتیجہ ہے پوری دنیا کو اس پر غور کرنا چاہیے اس کی مضمت بھی کرنی چاہیے اور اس کو روکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائیں اور دنیا کو امن اور سلامتی فرام کریں غیاء فرمائیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم